السلام علیکم کیا لے دوست ایک نیوڑے کے ساتھ پھر سے آپ کے سامنے انیمال میڈیسن ان انفارمیشن حاضر ہے آج میں جانور کے لئے لکھتے ہیں بہتری انجیکشن جو جانور کی مادہ جانور میں یہ مادہ جانور میں بیماری ایسی ہوتی ہے دودھ کی کمی اور تھنوں کی سوجن اور تھنوں کی تھنوں میں جو چھوٹی ہے اس کے پر ایک تھوڑی سی دانہ نکلتا ہے جس کو ہم مو سارکتے ہیں اس کا حل کیا ہے اس کے وجہ کیا ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہ لاسٹ تک دیکھیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آکھنوں کو بھی دبا دیں جس جانور کو اکثر جانور جب بچے دینے کے بعد ان کے تھنوں میں ایک تھوڑی سی شوٹی سی تانہ نکلتا ہے جو اس کے تھنوں کے موں میں جس کو ہم اردو میں مو ساری کہتے ہیں مو کھڑی اور تھن سوچ جاتے ہیں سولنگ کرتے ہیں اور زیادہ دودھ ان سے خراب آتا ہے دودھ آتا بھی صحیح نہیں ہے اور وہ پکریز بن جاتے ہیں اس کا حل کیا ہے یہ زیادہ جانور مادہ جانور جو ہیں ان کو تکلیف دے ہوتا ہے جب اس کا بچہ اس سے دودھ پیتا ہے تو اس کو تکلیف دیتا ہے اور اس کو دودھ پینے بھی نہیں دیتی تو اس کو ایک ختم کرنے کے لیے میں انجیکشن نے کہا ہوں جس کا نام اسٹینل سینٹینل ہے یہ مو سار سارو اور دودھ کی کمی کے پھر بار پوراں تھنوں کی چھوٹی پر مکمل علاج کرے گی تھنوں کی چھوٹی پر جو دانہ نکلتا ہے اس کو مو سار کہتے ہیں اس کو بھی یہ ختم کرے گی دودھ کی کمی ہے اور دودھ کی کمی سارو کی وجہ سے ہوتی ہے یہ اس وجہ کے ہوتی ہے تو جب مادہ جانور اگر بچے دینے کے بعد یہ عمل زیادہ ہوتا ہے اور بچے اگر اس کو پیٹ بھی ہے تو اس دورانہ بھی ہوتا ہے کچھ دن پہلے منہ جب آخری اس کے دن بچے ہوں تو یہ انجیکشن اس جانور کو لگائیں سینٹینل انشاءاللہ اس جانور کے جو یہ مسئلہ ہے تھنوں چھوٹی میں جو دانہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا سارو بھی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا جو دودھ کم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور دودھ آئے تھنوں کی سوجن بھی ختم ہو جائے گی یہ سینٹینل پانچ ایمل میں ہیمپل ہے یہ آپ روزانہ پانچ ایمل ایک روز لگا سکتے ہیں اپنے جانور کو پانچ دن لگا سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل جائے گا اگر آپ کے پاس بکری ہے تو بکری کو ایوی بکری تو پان سیسی نہیں تو تین سیسی روزانہ لگائیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا سینٹینل ٹریٹمنٹ فار اسٹینوکس یہ موسڑی سارو دودھ کی کمی اور دار بارک پورا تھنوں کی چوٹی پن کا مکمل علاج کریں خدا حافظ